جی تو ناظرین آئیے ہم اپنے نئے گشت کی طرف چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں عظیم عزبی سکولر حضرت علامہ مولانا قاری طیب رضا سعیدی صاحب آپ کے پاس ہم چلتے ہیں ان سے ہم آج جو سنیں گے پیاری سیدہ خطون جنت سلام اللہ علیہہ آپ نشان کے حوالے سے ہم علامہ صاحب سے چند حدیث مبارکہ چند آپ کی فضائل میں خوزیرت میں کچھ باتیں سنیں گے ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں جی تو علامہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ صاحب آپ نغمہ نور بجنور کے پلٹ فارم پر موجود ہیں آپ ہمارے ناظرین کو اس رمضان مبارک کی ببرکت گھڑیوں کے اندر اس طرح کہ آپ کو پتا ہے ہماری یہ تیسرے روزے کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور اس رمضان تیسرے رمضان کو خاص و خاص اس پر جو ہے وہ پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے ساتھ اس تیسرے روزے کی نسبت ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پلٹ فارم سے ہمارے ناظرین کو ہمارے سامعین کو سیدہ خطون جنت صلی اللہ علیہ آپ کے حوالے سے آپ چند باتیں کوش گزار کریں ہماری ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی انما یرید اللہ لیوزہبانکم مبرجسہ اہل البیت ویطاہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم على سیدنا محمد مبارک وسلم وسلم علی سب سے پہلے تو میں شاہ صاحب آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے حکم فرمایا آپ پیل حاضر ہوا یہ بات یاد رکھیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور آج تین رمضان المبارک ہے آج جس عظیم حسنی کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں اس حسنی کے بارے میں تو اگر کوئی شخص پوری زندگی کلام کرتا رہے اور پوری زندگی اس حسنی کا ذکر خیر کرتا رہے زندگی تو ختم ہو سکتی ہے اس عظیم حسنی کی عظمت و رشان ختم نہیں ہو سکتی یہ بات یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جسے بھی نسبت ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی زیادہ سے زیادہ برکات کثیرہ عطا فرمائیں سیدہ تیبہ تاہیدہ عابیدہ زاہیدہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی پاکزات آپ وہ حسنی ہیں جن کے بارے میں تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کائنات کی ساری مائیں اس عظیم حسنی کے نام پر قربان بھی کر دی جائیں تو پھر بھی حق آدھا نہیں ہو سکتا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہ لخت جگر ہیں آقا کریم کی ساری آل رسول اللہ کی ساری اولاد ہمارے سرکتار ہیں اور ان تمام کی نالین کی خاک جو ہے ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے لیکن جو شان جو عظمت اللہ نے مصطفیٰ کریم کی اس بیٹی کو آقا کریم علیہ السلام کی لخت جگر نور نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیٹی کو جو آقا کریم نے مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے وہ کسی کے سامنے چیخ چیخ کر بیان کرنا بھی نہیں ہے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو مرتبہ اللہ نے سیدہ کائنات کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا رسول اللہ کی آنکھ اتنی غراء غراء ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی یہ وہ لخت جگر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جسے میرا نبی فرمائے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ میرے آج یہ دیکھیں اگر کسی کو آپ کے ساتھ مصبت ہے تو وہ بندہ بڑا فخر کرتا ہوگا اب رسول اللہ جسے فرماتے ہیں کہ صحابہ میری آل سن لو یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو اس سیدہ کائنات کی عظمت کے کیا کہنے آقا کریم علیہ السلام یہاں پر ایک بہترین میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی غلام میرے نبی کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوا ہے آپ ہیں میں ہوں مجھ سے ہم سے قبل صحابہ کرام تابعین تبہ تابعین قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے رسول اللہ کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کلواتا ہے وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا فدا کا ابی و امیہ رسول اللہ حضور آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے آپ بھی یہی کہتے ہیں میں بھی یہی کہتا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر قیامت کے آخری بندے تک جو بھی بندہ آئے گا رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا جو بھی مسلمان ہوگا تو وہ یہی کہے گا فدا کا ابی و امیہ رسول اللہ لیکن اس دوران ایک عظیم حضور ایسی آتی ہے کہ جسے میرا نبی فرماتا ہے اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں تو پھر اس عظیم حضور کا کیا کہنا یہ تو وہ عظیم حضور کیا ہے شروع کے اندر کہ اگر اس حضور کا ذکر ہم کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں یہ سانس کی مالہ تو ٹوٹ سکتی ہے سیدہ کائنات کی عظمت اور آپ کے فضائل کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے ماشاءاللہ نہایتی آسن انداز کے اندر سیدہ خطون جنہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کے حوالے سے علامہ صدق مفتبو کر رہے تھے سیدہ خطون جنہ صلی اللہ علیہ